پتن کے دھنپتی باہو بلیوں کی اچانک سے رہ سمی موت سے روس ہی نہیں بلکہ دنیا بھی کافی زیادہ حیران ہے روس میں یہ سیکرٹ سب سے بڑا سوال بن چکا ہے کہ سپر پاور پتن کی طاقت سے آخر کھیل کون رہا ہے روس کے ساتھ ساتھ دنیا کو ایک اور سوال بھی پریشان کر رہا ہے کہ روس میں آئے دن آگ کا خوفناک بوونڈر آخر کیوں نظر آ رہا ہے یوکرین کے ساتھ یود کے دوران پچھلے کچھ دنوں میں روس میں کئی بڑے اگنی کانٹ ہو چکے ہیں روس کو آگ کی ان گھٹناوں نے گہرے زخم دیئے ہیں اور گہرہ صدمہ بھی پہنچایا یہاں تک کی موسکو میں وکٹری ڈے کے شکتی پردرشن سے چند گھنٹے پہلے بھی روس کی آگ نے بڑا آگ ہاتھ پہنچایا یہ مانا جا رہا ہے کہ روس کی آگ کے پیچھے یوکرین کا ہاتھ ہے تو کیا یوکرین روس کے اندر کوئی ودبھنسک کھیل کھیل رہا ہے کیا روس کی رہسے میں آگ بھی زلنسکی کی کوئی یود نیتی آپ دیکھیں یہ سپیشل ریپورٹ یہ آگ ہے تباہی یہ آگ ہے بربادی کی یہ آگ روس کے لیے ہی نہیں پوری دنیا کے لیے ایک بڑا رہسے بن گئی یہ آگ صرف لٹوں میں نہیں یہ آگ بحث بھڑکتے شولوں میں نہیں یہ آگ سوالوں میں بھی یہ آگ دنیا کے دماغوں میں بھی ہے یہ آگ روس کو رولا رہی یہ آگ بودن کے چٹانی حسنوں کو جھلسانے کی کوشش کر رہی یہ آگ بودن کے باروتی ارمانوں پر بجھلی گرا رہی ہے یہ آگ روس کی روپار بہت بڑا وجلپات ہے یہ آگ روسیوں کے لیے اس وقت سب سے بڑا آگ ہاتھ ہے یہ صرف آگ سنی، اگنی کانڈ یا دعویٰ نہ لہی یہ صرف آگ کا دریہ بھر نہیں جس میں روس کے بہت سارے ارمان تنکے کی طرح خاگ ہو گئے پتھر کی طرح ڈوب گئے یہ وہ آگ ہے جس نے ناصر پورے روس میں ہاہکار مچوا رکھا بلکہ اس کی وناشکاری لپٹوں نے دنیا کے سامنے بھی کئی جوالند سوال چھوڑ دیئے دنیا حیران ہے کہ جب سے یکریل یک شروع ہوا ہے تب سے روس میں لگاتار اتنے بھیانک اکنی کانڈ کیوں ہو رہے ہیں جس سے پتن کی ستہ بھی ہل گئی ہے پتن کے رن نیتی کاروں کا آتھ بھی وشواس بھی ڈاوہ ڈول ہو گیا ہے روس کے عام لوگ خوف زدہ ہیں یکرین میں روس بے حساب بارود پرسا رہا ہے اپنے فتحان سا ختیاروں سے روس یکرین پر لگاتار اگنی برشوہ کر رہا ہے لیکن خود روس کے اندر آگ کی پھیانک لپٹے اٹھ رہے ہیں روسی سرسمی پر آگ کا ببندہ اٹھا ہوا ہے لپٹے آزمان چھوڑے ہیں دھوے کا گمبار آسمان پر کسی ڈرابنی چھتری کی طرح تنا ہوا ہے چاروں طرف افتہ تفریمہ چیتے ہیں چیخ بکار اور تہشوت کا ہاہکار ہے روس میں الگ لگ شہروں میں وچھلے کچھ دنوں سے آگ کی گھٹناوں سے ہڑکم بچا ہوا ہے روس کی یہ علاقے تک ہزک رہے ہیں جب یوکرین روسی حملوں سے تباہ ہو چکا ہے جب روسی حملوں کے بعد مریوپول سے لے کر دونباس تک بربادی کے تمام نشان دنیا کی آنکھوں میں کھوم رہے ہیں تب روس میں بار بار رہ سمئی آگ سے سوالوں کی جنگاریاں بھی ہو رہی ہیں سوال ہے کہ روس میں بار بار سندگ آگ کیوں لگ رہی ہیں کیا روس کی آگ کسی باہری سازش کا نتیجہ ہے کیا یوکرین روس کے اندر مدھولس کا بھیان چلا رہا ہے کیا روس میں سیکرینٹ آگ ہی انزلنس کی کی ایک یک نیتی ہے کیا یوکرین روس کو آگ سے ڈھرانا چاہتا ہے کیا زلنس کی روس کو اندر سے کمزور کرنا چاہتے ہیں کیا اٹکلیں اور آشونکائیں سوالوں کے پتل پر ہی ہیں لیکن ان سوالوں کی بیچ ذرا جنگل کی طرح فیلی آگ کین سب سے نئی تصفیروں کو دیکھئے جس نے روس میں وکٹری ڈے سے چند گھنٹوں پہلے دہشت پیدا کر دی ہے روس میں خوفناک اگنکانٹ کا سب سے تازماملہ راسنو یاس کا ہے جہاں جنگلوں میں بھیانت آگ لگی گراسرو یاس میں دیکھتے ہی دیکھتے قریب پان سو گھر خاک ہو گئے گراسرو یاس میں آگ نے قریب ایک ہزار ہیکٹیر میں جنگل تباہ کر دیا اس ساکھ کا اثر اسی بات سے سمجھئے کہ روس کے راشت پتی فلاک بیر پوتین اس ہلا دینے والی کھٹنا کے بعد خود ایکٹیف ہو گئے اور پیڑتوں کی مدد کیلئے انتظام کرنے کا نردیش خود جاری کیا حالانکہ یہ حال کے دنوں میں روس کے الگ لگ علاقوں میں لگی آگ کی طرح اس بار بھی آگ کی وجہے کا پتہ نہیں چلا ہے حال ہی میں روس میں آگ کی کئی بڑی کھٹنا ایک لگی ہے شنفار کو ہی یوکرین کی سیمہ سے سٹے خورس کے علاقے میں ایک بیلڈنگ میں بھیشن آگ لگی ہے یہ بھیشن درشو ہے روس کے اس طرح علاقے کا جو یوکرین فار کی شروعات سے ہی تھدک رہا ہے اڑی سوموار سے شکروعات شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار موسیقی